جہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لات نورانی ہے کالی ظلفتے آکھ مستانی ہے مخمورکی ہنمد بڑی ہے وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں لیلتِ ادہیان تھی چودمی رات کا چمکتا ہوا چان تھا اور حضور سرخ رنگ کا داری دار جوڑا پہنے جلوہ فراز تھے گھنڈا لیے ہوئے تھے میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں فائضہ ہو احسن اندی من القمر بلاخر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سوئے وہ اللہ نے اپنے معبور کو حسن دیا وہ خوبصورتی دی امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب فرانس کے گماشتے پیغمبر حسن کی تنقیز کر رہے ہیں تو آج ہم میفل سجا کے حسن محمد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور میں نے بارہ ربیل اول کی دو بہر کو کہا تھا کہ یہ اپنے سائٹ لائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھیں آج پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر محمد سے چمک کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ حضور کے نام پر قربان ہمارے لب درود پڑھیں ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہے ہیں کہ شکر پھر بھی اداری ہو وہ مرتع جمال کا وہ خوبصورتیوں کا مجموعہ آزم چشتی مرہوم بولے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات امام زرقانی بولے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر تشریف لے گئے وہاں کافرے نے پڑھاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چراغاں میں چر رہے تھے اور ایک اونٹ سرخ رنگ کا حضور علیہ السلام نے دیکھا تو پسند آ گیا تو اہلِ قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں حضور نے پوچھا تھا کہا جی بیچتے ہیں میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جی پیارا محمد آ جاوے میں اپنا سارا گھر بیچاں جی پیارا محمد آ جاوے انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں کتنے کا اتنے کا سودت ہے ہو گیا فرمایا میں تاجرانہ غلط سے تو نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا میں تو سیر کے لئے نکلا اچانک تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا تو اگر تم اعتبار کرو تو میں اپنے شہر جا کر کے تمہاری اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا انہوں نے کہا میں منظور ہے حضور علیہ السلام نے اونٹ پکڑا اور سوئے مدینہ چل دی جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب حضور نظروں سے اوجل ہو گئے تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یا یہ شخص جو آیا اور تم سے اونٹ لے کے چلا گیا تو کیا تم اس کا پتہ پوچھا جب آپ کسی کو نکت سودا دیتے ہیں تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اگر کسی کو آپ ادھار سودا دیتے ہیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی زامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گھر بھی رکھ لی جاتی ہے تو کہا کہ ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا تو ہم اسے جانتے نہیں تو کسی نے پتہ پوچھا ایک بولا یا جب وہ باتیں کرتا تھا وہ اسے پھول جڑتے تھے ازا تقل ما روئے کن نور یخ جو من بین سنایا ہو جب وہ بسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑتا تھا ازا تاہے کا یا تلالاو فالجدر تیسرا بولا یار میں تو اس کی ظلفوں کے پیچو خم ہی دیکھتا رہا ایک نے کہا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے جو میں پارک سورائیاں رکھیاں نے تو مجھے میرا یار نہیں ڈٹھا جنووے کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے تجیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نباوے اتے تھرتی لف لف جاوے جیو ہاتھ پھلا وچ رکدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سوہاوے آنکھ اگڑے تے انج پہ جاوے جیوے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چالنا چلی جاوے بجلی ڈاندی لشک نہ مارے مطم بے عدبی ہو جاوے جیو کھولے پیج زلفتے اتے راہی راہ پھل جاوے علم خدا نے اینا دتا اقلا وچنا آوے اقل خدا نے اینی دتی علمہ وچنا آوے کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دین مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے انہوں نے کہا یار ہم تو اس کا جلوہ حسن دیکھتے رہ گئے کسی کو پوچھنا یاد ہی دی رہا کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگہ کے تم سے قیمتی اونٹھ ہتھی آ کے لے گئے جب انہوں نے کہا اونٹھ ہتھی آ کے لے گیا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اب تک خاموش بیٹھ لی خیمک کے پردے کو سرکا کے سردار کی بیوی بولی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں زامنا ہوں مجھ سے قیمت لے لینا وہ نے کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا بلہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کا ہے کو دیری کہا جب تم سودا کر رہتے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو تھوڑی دیر گزری کہ حضور کے غلام آگئے اور انہوں نے کہا کہ اہلِ قافلہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے ان خرید انہوں نے کہا جی ہم لوگ کہا یہ حضور نے تمہاری زیافت کے لیے خجوریں پیجی اور یہ رہی تمہاری قیمت انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں وصول کریں گے ہم تو خود بگ گئے ہیں ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا وہ جو نخلستان خجوروں کے جھنڈ دیکھائی دیتے ہیں یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا امام زرقانی کہتے ہیں تو اس وفد کے سربراہ سربراہ کا نام تارک تھا اس وجہ سے اس کو وفد تارک کہا جاتا ہے اور یہ وفد تارک سارا اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا سارے کے سارے حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لیتے ہیں تو حضور کے چہرے کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا وہ جمال دیا تھا وہ خوبصورتی دی تھی دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ایسا پیکر تناشا ایسا جمال دیا ایسی خوبصورتی دی اللہ اکبر اذا صورہ استنارہ وجہ ہو حضور جب مسکراتے تھے حضور کے چہرے سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا روشنیاں نکلتی تھی حضور علیہ السلام کے مبارک ودن سے حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس باقاعدہ خواتین آئیں انہوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بھجاتی بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بھجا کے سوتے ہیں تو تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا رہتا ہے قاضی سناولہ پانی پتی نے تفسیر مذہری میں لکھا ہے حلیمہ سادیہ نے کہا آؤ میری حمجولی اور میں دکھاؤ میرے گھر میں چراغ کونسا ہے تو حضور پالنے میں پڑے تھے وہاں لے گئی اور جا کے اشارہ کر کے کہا ما کنہ نختاجو علف سراجے من یورمن اخذ نہ ہو جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے ہم نے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجر عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توکیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی بخت سوا گئے حلیمہ سادیہ کے تو حضور کے دم سے اجالے روشنیاں نور ہی نور پھیل گیا ہر سمت سے اندھیرے سمٹ گئے کائنات میں تھوڑا اندھیرہ تھا حصی اندھیرے مانوی اندھیرے سووری ظلمتیں اور ہر طرح کی تاریکیاں ہی تاریکیاں چھائی تھی حضور آئے تو اجالے ہوئے حضور آئے تو روشنے ہوئے مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر اندھیرہ کیا ہو سکتا تھا ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا اور وہ چیختی چلاتی ہاتھ جوڑ کے ننے معصوم ہاتھ جوڑ کر کے وہ زندگی کی بھیک اور خیرات مانتی لیکن باپ کا دل نہ پسیجتا تھا یہ کتنی ظالمانہ رسم تھی دہیا قلبی کہتا میں اپنے قبیلے کی ستر بچیاں زندہ درگور کی جہلیت کے زمانے میں اللہ اکبر کتنے لوگوں نے اب بیٹیاں زندہ درگور کی اور اپنی ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا ایک ہی آواز گونجتی ہے اور وہ میرے حضور کی آواز ہے اور وہ کیا آواز ہے بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس دور میں یہ جملہ حضور کی زبان سے دا ہونا صرف کلمہ محبت ہی نہیں کلمہ جہاد بھی ہے اس ظالمانہ سماج کے اندر روشنی بن کر یہ زیاں پھوٹتی ہے میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور سیدہ جب حضور سے ملنے آتی ہیں تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں فعجلہ صحافی مجلہ سے اور حضور علیہ السلام مرحبہ کہہ کے اپنی بیٹی کو کوئی شامدید کہتے ہیں دنیا کو بتایا تم تو زندہ درگور کرتے ہو محمد عربی بیٹیوں کو عزت دینے آیا ہے آج اگر بیٹی کی عزت ہے آج بڑا باپ مزدوری کر کے اس کا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے دن رات لگا ہوئے تو اس کے دل میں یہ پیار ڈالا کس نے جواب آئے گا میداد والے رسول نے آج بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں کہ میں نے اپنے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور دن رات مشکت سہر ہے آج پردیس کاٹے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یہ تو زندہ دربور کر دیتے تھے ان کے سینوں میں یہ جوپ پیار کی کس نے رکھی جواب آئے گا آمینہ کے راج دلارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے محبت اور پیار پیدا کیا آج سجدے میں سر رکھے ہماری بہنیں بیٹیاں رب کا شکر ادا کرے اس نعمت پر جو حضور کی صورت میں عطا ہوئی تو وہ شکر ادا نہیں کر پاتی اور حق ادا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسانیت کو یہ عزتیں اور یہ وقار عورت کے روپ کے اندر جو عورت کی تزلیل ہو رہی تھی اس کا دفاع کیا ہے تو آمینہ کے لال نے کیا ہے آج جہاں بھی خیر کی قدریں موجود ہیں چاہے وہ کسی کفر کے معاشرے میں کونہ ہو جہاں بھی خیر پائی جاری ہے جہاں بھی عورت کی عزت موجود ہے وہ کسی بھی معاشرت میں ہو وہ ساری کی ساری عطا میرے حضور کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھتا ہے اور آقا اس پہ پوڑے مارتا ہے کہ تُو نے میرا جوتا میرے ازن کے بغیر چھوہ کیوں وہ کہتا ہے جناب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا میں نے اس لئے چھو میں رکھ دیا کہ خراب ہونے سے بچ جائے تو آقا کہتا ہے کہ اس کے لئے تُو نے مجھ سے ازن طلب کرنا چاہیے تھا تُو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں مانگی وہ کہنے لگا بس خراب ہو رہا تھا تو میں نے سمجھا تو کہا تیرے اندر یہ بسیرت کہاں سے آگے تیری خوہ غلامی بدل رہی ہے تُو اپنی اوقات بھول رہے ہیں تُو اس لائق کا بھوا تھا کہ میرے جوتے کو میرے ازن کے بغیر چھو بھی سکتا جب غلام اتنا ظنیل تھا کہ آقا کا جوتا بغیر ازن کے چھو بھی نہیں سکتا کہ قبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بسیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھ ہے بھی غلام کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے غلام آقا کا جوتا بھی دوب سے اٹھا کے چھو میں رکھنے کا روادار نہیں ہوتا لیکن میرے حضور میراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلالِ حبشی کو بلا کے فرماتے ہیں تُو نے کون سا نیک عمل کیا میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہت سنے کیا خیال ہے ایسے ایک جملے نے دورِ غلامی کی ساری تھکن و تازمی دی ہوگی زمین سے اٹھ کے فرش زمین سے اٹھ کے اوجِ سوریہ کی بلندیوں تک بلال میں پہنچ گیا ہوگا جو آقا کا جوتا چھونے کا روادار نہیں ہے اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہت کو جنت میں سنٹا رہا ہوں آپ نے علماء سے یہ کتنی بات سنا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سبیبہ نے آگے کہا کہ تیرے ملہوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے ابو لاہب کو کہا تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے پھر اس کو جو فائدہ ہوا ارسو ہوا لیکن میں جس نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں حضور نے سہنے کائنات میں قدم رکھا غلامی کی زنجیریں ڈنٹنے گئی ابھی قدم ہی رکھا ہے غلامی کی زنجیریں پگھنے لگی اور پھر اتنے طریقے لیے غلام کو آزاد کرنے کے قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو ویسے ترغیب دی غلام کو آزاد کرنے کی حضرت سید عثمان غنی ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے اسی طرح اور صحابہ غلام آزاد کرنے میں بہت شوق رکھتے تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں انہوں نے زندگی میں تیس ہزار غلام آزاد کی آج غلام غلام کی وہ رنگ نہیں ہے غلام غلامی دنیا سے ناپید ہوگی ہے مجھے بتاؤ یہ کس نے کی ہے غلام آزاد کرنے کو ثواب کس نے بتایا ترغیب کس نے دی مسلمان غلام کو تو آزاد کرنے کی ترغیب تھی ہی تھی کافر غلام آزاد کرنے کی بھی ترغیب تھی غلام کافر ہو اس سے بھی غلامی کا بوجھ اتار ہو مقاتبت کر کے غلام کو آزاد کر لو ویسے رضا الہی کے لئے غلام کو آزاد کر لو منت مان لو اور غلام آزاد کر دو اللہ کی رضا کے لئے غلام آزاد کرنے کی ترغیب تھی اور غلام آج دنیا کے منڈیوں میں آج انسان بھکتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے ورنہ دنیا کی منڈیوں میں انسان بھکتے تھے فروخت ہوتے تھے کبھی آپ منڈی مویشیاں میں گئے ہوں تو لوگ دانت کھول کے جانور کی عمر کا اندازہ کرنے کوشش میں لگے ہوتے ہیں کوئی اسی کمر کے ٹول رہا ہوتا ہے یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا کمر پہ بوجھ رکھ کے غلام کو چلا کے دیکھا جاتا تھا پھر کتنا وزن اٹھا سکتا اس کی بولی دی جائے بتائیے کیا ذلت تھی انسان تھی میں زنزی بار میں باقاعدہ سپیشل گیا ہوں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جہاں پورے افریقہ سے غلام جمع کر کے ایک جزیرے میں چھوٹا سا جزیرہ ہے اس میں لاکت جمع کیے جاتے اور پھر وہاں سے پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے آج وہاں غلام نہیں ہیں لیکن وہ نشانات موجود ہیں تو وہاں جا کر کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا انسانیت کے ساتھ یہ ضرور بہتا تھا ان کو بیڑیاں ڈالی جاتی ہے اور زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور وہاں بند دیا جاتا ہے پھر جہازوں کے جہاز بارکے پوری دنیا میں سپلائی کیا جاتے ہیں پھر غلام نسلن بعد نسلن غلام ہوتے ان کی اولادیں بھی غلام ہوتی ان کے کوئی حق اور حقوق نہیں تھے غلام کو وہ ذلت عامی زندگی گزار نہیں پڑھتی کہ الامان والحفیظ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کے دنیا کو بتایا کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہی لگتے ہیں ان کے حقوق کا خیال لگتے ہیں مجھے بتائیے قرآن نے کہا ہے نا یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو یتیم کو تھکے دیتا ہے قرآن نے ایسی تو نہیں کہا وہ یتیم کو عملا دھکے دیا گردے تھے اور میں اس کی خوج میں لگا کہ وہ یتیم کو دھکے کیوں دیتے تھے آخر سینے میں دل تو ان کے میں بھی تھا تو جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ کہ وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے اور اپنے بچوں کو یتیم کے ساتھ کم بیٹھنے دیتے کہ کہیں یتیم کی نحوست ان کے اندر نہ در آئے اور ہم نہ مر جائیں تو وہ کھانا تو دے دیتے ہیں یتیم کو لیکن یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح گھلنے ملنے نہیں دیتے تھے اور بہت سارے بدوقتوں جو ہے وہ اتنی سبس نہیں کرتے تھے کہ اس کو دھکے دیتے تھے اور قرآن نے انہی کی حقائط بیان کی ہے فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ وہ بدوقت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جس زمانے میں یتیم کو دھکے دیے جارہے ہیں میرے حضور نے کیا کہا آنا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ قَحَاتَنِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو اگلیاں قریب ہیں اب یتیموں کو سینے لگایا جانے لگا میں آپ سے بوجھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر اگر آپ خریدنا چاہے لینا چاہیں سب سے اچھا گھر کون سا ہے تو کسی نے کہا جناب جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے زندگی کی بنیادی سے وہ سہولیات قریب قریب ہوتی ہے کسی نے کہا نہیں آج دنیا بدل گئی ہے تو کسی اچھی سوسائٹی میں گھر مل جائے جہاں تمام تر بنیادی سہولتیں اور پرتائیش زندگی کا تصور ہو تو وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا کسی پہار کے دامن میں ہو دامن کو کا جو گھر ہے وہ بڑا اچھا لگے گا نظارے ہو گئے اعتراف میں کسی نے کہا سہلے سمندر پہ گھر ہو تو کیا خون دور تک جو ہے وہ سمندر کی لہریں دکھائی دیں گے اور طبیعت سرشاہ رہے گی کسی نے کہا جناب کسی نہر کنارے ہو اور کسی نے کہا نہیں جناب کسی دہات میں سب کھیتوں کے بیچوں بیچ گھر ہو تو کیا اچھا ہو کسی نے کہا نہیں جو کشادہ گھر ہو وہ اچھا ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے لیکن میرے حضور نے کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے چاہے وہ دو مذلے کا جھوپڑا کیوں نہ ہو ککھانی کلی کیوں نہ ہو جس میں یتیم رہتا ہو صرف رہتا ہی نہ ہو اس کی عزت بھی ہوتی ہے اپنے بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہو تو وہ گھر کائنات کا سونا گھر ہے فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں کہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں اور کہاں جہاں یتیم رہتا ہے وہ گھر عزتوں کا ظرف بن جاتا ہے میرے حضور نے یتیم کی کفالت کا درس دیا بلکہ یتیم کی نزاکتِ قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی وہ کہانی ہم نہیں بھول سکتے جس کہانی کو پڑھ کر کے ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ کس چیز نے تجھے متاثر کیا اسلام لے آیا کہاں صیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بنا وہ کیا واقعہ تھا کہاں مجلس رسول لگی تھی حجوم عاشقان تھا ایک شخص نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا دعا کیجئے مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے تو ایک شخص نے پیچھے سے کھڑے ہو کے کہا جناب میں اس کے بیٹے کو پہچانتا ہوں جانتا ہوں ابھی ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ اسے کھیلتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں باپ نے سنا کہ میرا بیٹا وہاں ہے تو اس نے تھوڑ لگا دی حضور نے فمای سے بھلاو بھلایا گیا تو کہا کہ بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں ماں الگ طرف رہی ہے اس کی تمہارے لہجے میں بلا کی شیرینی ہوگی اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتین بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلہجہ جر جائے گا کہا یہ شو گھر جا کے پورا کر لینا لیکن بچے باہم کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارو اس کا نام لے کر پکارو یہ میرے حضور کا دیا ہوا دی میں ہے کوئی اتنا رقیق الخلب کائنات میں کوئی یوں نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے والا زمانے میں کوئی ہے تو لاؤ بد وقت ہو اس پیغمبر پہ تدرود پڑنا چاہیئے تھا تم خواہ کے تراش رہے ہو یہ حق تھا رسول کا یہ نبی علیہ السلام کا حق تھا انسانیت کو احساس کی دولت بانٹنے والا رسول زندگی کو زندگی کا جمال دینے والا رسول بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کرنے سے روک دیا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا غریب کے سامنے اپنے دولت کی نمائش کرنے سے منع کر دیا بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائی کو بھی تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈر لو شوردے کی بیالی امسائیوں کا گھر بھیجتے اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب بچوں تک محق نہ پہنچے بچے زد کر بیٹھے تو وہ بوڑا باب کیسے زد پوری کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تو پہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس گھر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آجائے ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حجیوں موتامرین حج کر کے آئے ہو عمرے کر کے آئے ہو تو غریبوں میں بیٹھ کے زیادہ باتیں نہ کرو ان کا دل ترپے گا تم اپنے حج کے واقعات اور عمرے کے واقعات بھی آپ بیٹھ کے جو ہے وہ غریبوں میں زیادہ نہ سنایا کرو اور ہم اپنے رویے دیکھیں ہم غریبوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی گاڑیوں کے قصے چھیڑے دیتے ہیں پھر روڑوں اور بلپے کی کہانیاں چھیڑتے ہیں بھوکے کو کھانا نہیں دے سکتے تو اس کے سامنے کھانا کھاؤ نہ پیاسے کو پانی نہیں دے سکتے تو چھپ کر پانی پیو اس کے سامنے پانی نہ پیو ہمیں روزہ دار کے سامنے کھانا پینا جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے حالانکہ وہ اس نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا ہے لیکن اس کے اندر پیاس اور بھوک جاگ بڑے گی تو اپنی دولت کی نمائش سے کسی غریب کو دکھ نہ تو وزیت نہ پہنچاؤ بڑی بڑی باتیں کر کے اور بڑی بڑیاں شادیاں کر کے لوگوں کے لئے عذیت کا سامانہ بنو کسی مفکر نے کہا تھا امیر آدمی بھلے آسائش نہ چھوڑے لیکن نمائش چھوڑ دیں غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتے ہم نمائش کر کے لوگوں کے لئے عذیت بناتے ہیں تو دیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کا اظہار کرنا اس سے منع کیا گیا ہے تو کہا یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ اسے زیادہ لاد نہ کرنا یتیم کو اپنا باپ یاد آ چاہے گا بتاؤ کوئی اتنا نرم دل ہو سکتا ہے کوئی اتنا پیار دینے والا ہو سکتا ہے کوئی اتنی محبت دینے والا ہو سکتا ہے تو پھر اس نبی پہ درود نہ پڑا جائے اس نبی پہ سلام نہ پڑا جائے اس نبی کو اپنا قائد و راہ پر مان کر کے اپنی زندگی ساری کی ساری اس کے قدموں میں نہ گزاری جائے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ لمحہ نہ گزارا جائے تو پھر اٹھتے بیٹھتے محمد عربی پہ درود پڑھو جیو تو آقا کے لئے مرو تو آقا کے لئے زندگی کا سارا سرمایہ زندگی کا سارا جمال اور زندگی کی ساری خوبصورتی ان کے قدموں سے پھوٹتی ہے جن کے قدموں کا دوہن ہے آبِ حیات وہ ہمارے آقا و مولاں ہیں جن کی زندگی کا دوہن آبِ حیات بنتا ہے سلسبیل و کونسر جن کے کرم کی دو نہرے ہیں وہ ہمارے آقا و مولاں ہیں ہماری روحِ مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہیں ہماری جانِ حضور پہ درود پڑھتی ہیں ہماری زبانِ حضور پہ درود پڑھتی ہیں اس لئے یہ فرانس کے گماشتے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس طرح کے واقعات سے ہم مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت پھرچ دیں گے لیکن حضور کی محبت ہماری روحوں پہ تحریر ہے ہم اپنی جانے دے سکتے ہیں لیکن حضور کی محبت ہماری روحوں سے جدا نہیں کی جا سکتی ہم تو سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق عدا نہ ہوا ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ ان کے نام پہ قربان ہمارے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان ہمارے بچے حضور کے نام پہ قربان صحابہ حلق سے اوپر اوپر نہیں بلکہ دل کی اتھا گہرانیوں سے جب بھی حضور سے مخاطبت کرتے پہ یہ لفظ بولتے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان تو آئیے میں اور آپ اہد کریں جس آقا سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہے الفت کا رب قائم کیا ہے ساری زندگی ہم اس آقا کی محبت میں مزار کی اور محبت کا تقاضہ یہ ہے محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے حکم پہ تو جانے بار دیں محبوب کی منشاہ ہی عاشق کے لیے کافی ہوتی ہے اسے یہ پتہ جل جائے کہ محبوب چاہ گیا رہا ہے منشاہ ہی کافی ہوتی ہے حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے مدینہ تل منورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک ایسا مکان تعمیر ہو رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے تو رکھ کے کہا یہ کس کا ہے کہا فلا انساری کا حضور گزر گیا کسی نے اس انساری صحابی کو جا بتایا کہ حضور گزرے تھے ترہا مکان دیکھا تھا پوچھا بھی تھا لیکن چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آئے شاید پسند نہیں آیا اس نے قدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کرتے دو چار دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا دیکھا ملوے کا ڈھیر پڑا ہوا فرمایا اسے بلائے گیا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا آج ملوے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں کیا ہوا حضور میں نے گرا دیا فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنے حقیقے سے لے کر ولی میں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں نجی زندگی سے لے کر کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہمیں تجاہلِ آرفانہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے پھریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہمیں اچھا اچھی طرح پتا ہے ہم تولنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کون سا تولنا حضور کو پسند ہے ہم بولنے لگتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کون سا بولنا حضور کو پسند ہے ہم کھانے لگتے ہیں کمانے لگتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کون سا کمانا کون سا کھانا کون سا کاروبار حضور کو پسند ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے اس لیے تجاہولِ عرفانہ سے نہیں اپنے اندر اتر کر کے اپنے آپ سے سوال کریں ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو خود کھڑا کریں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور اپنے زندگی ان کی پسند کے سانچے میں ڈھال دیں اور جس چیز کو میرے حضور نے پسند نہیں کیا اس کو پھینک دیں جس کو حضور نے پھینک دیا ہے اس کو ہم سینے سے کیسے لگا سکتے ہیں ایک شخص آئے حضور کی خدمت میں صحابی تھے تو انہوں نے شاید بہرین سے آئے اور انہوں نے آگے حضور کو سلام کیا تو آقا نے رخ پھین لیا وہ سمجھے شاید اتفاقا میں سا ہو گیا تو جدھر حضور نے رخ کیا تو ادھر سے جا کے سلام کیا تو آقا نے دوسری جنب رخ پھین لیا سمجھ گئے کہ انہوں نے واقعا ناراض ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ناراضگی کی وجہ گیا انہوں نے حضور کے قریبی سے آبا سے پوچھا کہ حضور ناراض لگتے ہیں مجھ سے لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں ہے ایک مدت کے بعد آیا ہوں تم بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا اور سکتی ہے انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تمہیں سونے کی جو انگوٹھی پہن رکھی ہے یہ حضور کی ناراضگی کا سبب ہے مردوں کے لئے سونا حرام قرار دیا جائے چکا انہ الزہب والفدہ تا حرام اللے زفور امت ہیں سونا چاندی میں ایک امت کے مردوں کے لئے حرام ہے قرار دیا دیا ایک انگوٹھی چاندی کی اور وہ بھی ساڑھے چار معاشر سے کم ہو وہ جائز رکھی رکھی گئے باقی عورتوں کا زیور ہے مردوں کے لئے حرام ہے حضور نے اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ کرا دیا گناہ بے لذت ہے تو بے لذت گناہ تم کر رہے ہو تو شاید حضور کی ناراضگی کا سباوی یہ ہو تم نے سونے کے انگوٹھی جو پہن رکھی ہے سمجھ گئے آگے بڑا انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوگا حضور کیا آپ اس وجہ سے ناراض ہیں آقا کہ انہیں پکڑیر یوں پھینک دی ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی بیٹھے گفتگو چلتی رہی جب مجلس ایک قطام کو پہنچی لوگ گرہوں کو پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہوا تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو تم تو نہیں پہن سکتے تمہاری بیوی تو پہن سکتی شغل اس کے لئے تو جائز ہے قیمتی دھا تو اٹھا رہا تو اس نے جو جواب دیے رسولی ہیں اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے سونا ہے چاندی ہے ہیرہ ہے مورتی ہے لال ہے پکراج ہے کچھ بھی میں نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو نہیں نہیں اس کو اٹھاؤں گا میں اور آپ ذرا دیکھیں ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دیا ہے اپنے آپ سے سوال کریں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہم نے اٹھا رکھی جو میرے حضور نے پھینک دیا ہے اگر ایسا ہے تو ابھی پھینک دیا ہے میرے حضور سے پوچھا گیا پھر پوچھا کہ اچھا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ نہیں سکی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی بخل بھی کر جائیں آخر پشر ہی تو ہے تیسری بات حضور سے پوچھیں گے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ تیشدہ بات ہے مومن اور جھوٹنوں سے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور ممتہ کی ماری ہوئی ماں کے دل کو بھی قرار ملے فرمایا ضرور جاؤ میں تمہیں روکتا نہیں روکنے کے لئے بولایا بھی نہیں تمہارے جذبات سے بھی آگاہ ہوں لیکن تمہیں بولایا ہے اس کی حکمت تھی جی حضور اشارت فرمائی فرمایا جب بعد کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھلتا ہوا واقعہ دن دیکھ لو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا اس کے نام سے پوکارنا اور گھر لے جانا اور گھر جا کے لات پیار کرنا حرص کی حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پوکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہوتا اور یہ نہیں ہو سکتا میں اور آپ دیکھیں کہیں ہماری زندگی میں کسی نہ کسی گوشے میں جھوٹ تو نہیں پایا جاتا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے حدیث بات میں آتا ہے اس کے مو سے بدبو نکلتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں جس کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہی نہ ہوں جس گھر میں جھوٹ بولا جائے وہاں فرشتے ہی نہ ہوں جس دکان پہ جھوٹ بولا جائے وہاں فرشتے ہی نہ ہوں جس فیکٹری میں جھوٹ بولا جائے وہاں رحمت کے فرشتے ہی نہ ہوں پھر ہم کہتے ہیں کسی نے تعویز ڈال دیئے کسی نے جادو کر دیا کسی نے ٹونہ کر دیا پھر دھوڑتے ہیں بابوں کے پاس پھر وہ کہتے ہیں وہ بیٹھی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو آگیا ہے تو بچ گئے و اپنا تعویز چاہ جانے پہ پھر ہر اتوار کو بابے کی چوکی بھڑنی پڑتی ہے اور میاں تعویز تو بے برکتی کے ہیں تعویز تو جھوک کے ہیں مکر کے ہیں دین کی دوری سے ہیں نحوس سے چاہو طرف ہیں اپنی زندگی کو سچائی کا خوگر بناو زندگی نور میں لا نور ہو جائے گی جو چیز میرے حضور میں پھینک دی ہے کہیں وہ ہماری زندگی میں کہیں کسی گوشے میں موجود تو نہیں محمدی زیارت محمد رنگ بچ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں میرے افتاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے غانے میں اسلام لکھا ہے فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے تجھے بتانا نہ پڑے تیری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت تیرے طریق حیات ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے ہاں یہ ہم اہد کرتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے جییں گے تو حضور کے لیے مریں گے تو حضور کے لیے آخری ہچتی تک حضور کے وفادار آئے ہیں اور اقبال کے شیر پہ اپنی مفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و خلب تیرے ہیں و آخر نطاوانا محمد اللہ